ہائے پچھلی بار آپ کو سکھایا تھا بلر اینڈ شارپن یہ رہا بلر اینڈ شارپن اور اس کے اس میں کیا کیا آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اب میں بتانے جا رہا ہوں کلر کریکشن اس کو کھولتے ہی کتنے سارے ایفیکٹس کھول جاتے ہیں بہت سارے ہیں میں شروعات کرتا ہوں آٹو کلر کی اور آٹو کلر جو بھی ہے اس کے لئے ایمیز تو چاہیے رہے گی ایمیز یا فٹیس تو چاہیے رہے گا تو فوٹیج میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ مطلب ایمپورٹ کر لیا ہے وہ کچھ یہ اس میں کا ہے فوٹیج ابھی میں آٹو کلر کی بات کرتا ہوں ڈاؤلوڈ کلک کرتا ہوں اس کے اوپر تو یہ آٹو کلر ہو گیا ہے اس کو آگ کرتا ہوں آٹو کلر کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کی اگر کسی کے آگے آٹو لکھا ہوا ہے ہے ایفیکٹس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر سین تھوڑا بھی چینج ہوتا ہے تو یہ آٹو کلر اینیمیٹ ہو کر کے اسے چینج کر دے گا اور وہ اینیمیشن دکھائی دیتا ہے تو آٹو کلر کا استعمال بہت ہی کم کرنا چاہیے کی اس میں بھی تھوڑا تھوڑا کم زیادہ کم زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو آٹو کلر کا استعمال جب ہی کرنا چاہیے جب آپ کے پاس میں صرف ایک ہی شورٹ موجود ہو تب ہی آپ کو آٹو کلر یا آٹو کنٹراسٹ یا آٹو لیولز این چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ آٹو لیول ہے آٹو کلر سے آٹو کلر سے اور اس کا ایفیکٹ کچھ ڈالے بینا ہی ہو گیا ہے باقی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں 5 تو اس طریقے سے یہ آٹو کلر کام کرے گا لیکن جیسے ہی شورٹ چینج ہوگا ویسے ہی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی اینیمیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا یا پھر ایک ہی جو سینری ہے ایک ہی ہی فوٹیج ہے فوٹیج ہمارا ڈالک سے لائٹ میں آئے گا یا لائٹ سے ڈالک میں آئے گا تو یہ اینیمیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس کا استعمال کم کرنا چاہیے یا پھر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ انتر نہیں آ رہا ہے یا پھر کر کے دیکھ لیجئے تو یہ وہاں پر کام نہیں آ سکتا ہے آٹو کنٹراسٹ کا بھی ایسے ہی ہے آٹو کنٹراسٹ کر دیا ہے اور یہ ویلیوز دیو ہی ہے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو رکھنا ہے تو پورے فوٹیج کو انہی ویلیوز پر آٹو کنٹراسٹ کرتا رہے گا اور یہ آٹو لیول سے اس میں بھی یہ دیئے ہوئے ہیں کچھ آپشن تو اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں بلیک اینڈ وائٹ اگر میں کرتا ہوں تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی یہ دیا ہوا ہے ریڈ دیا ہوا ہے مطلب کہ یہ کلر سوگرہ دیئے ہیں کلر ریڈ یہ ریڈ یلو گرین شیان بلیو میزنٹا ٹینٹ اور ٹینٹ کلر تو اس طریقے سے یہ دیئے ہوئے ہیں جہاں جہاں پر ریڈ ہوگا وہاں وہاں پر یا پھر جہاں پر شیان زیادہ ہوگا یہ اس سے برائٹنیس برائٹ کرے گا تو اپنا ایک مینوالی برائٹنیس بلیک اینڈ وائٹ کی ایمیج ہم مینوالی تیار کر سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کا اپشن زیادہ تر تو ریڈی میٹ ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ چھیل چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی اچھا ایفیکٹ دیا ہوا ہے اس کے جرے سے چینل کے اوپر کلر یہ چینل کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ کا ایفیکٹ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں برائٹنیس اینڈ کنٹرسٹ اس کے بینا تو آفٹر ایفیکٹ میں کام ہوتا ہی نہیں ہے ساری برائٹنیس اینڈ کنٹرسٹ برائٹنیس یہاں سے برائٹنیس بڑھ جائے گا اور یہاں سے کنٹرسٹ بڑھ جائے گا تو یہ برائٹنیس اور کنٹرسٹ ہی ہے دیا ہوا جیسا دوسرے ساپٹر میں برائٹنیس کنٹرسٹ کام کرتا ہے ایسے اس میں بھی ہے اور نورملی ایجی ہے بہت ایجی ہے اور یہ بہت کام نہیں آتا ہے لگ بھگ ہر پروجیکٹ میں کام نہیں آتا ہے برائٹنیس اینڈ کنٹرسٹ یہ ڈیلیٹ کرتا ہوں برائٹنیس کلرس یہ ایسی اور پال ہیں جو کس طریقے سے آپ کو کلر کوڈنگ رکھنا ہے اس کے طرح آپ کر سکتے ہیں باقی یہ کم زیادہ ہے یہ دیا ہوا ہے یہ پیرامیٹر دیا ہوا ہے اور اس میں کچھ ایمیج خراب سی ہو رہی ہے مطلب چینجز ہو رہا ہے ایمیج تو آپ اس میں کلر کوڈنگ چینج کر سکتے ہیں اور اگلا تا ہے سی سی کلر نیٹریلائزر ابھی ایفیکٹ اس میں شیڈو میٹ ٹون اور ہائی لائٹ یہ دیا ہوا ہے شیڈو کی جگہ بلیک کلر ہے بلیک کلر کی وجہ میں اگر بلیو کلر ڈالتا ہوں تو جہاں جہاں بھی شیڈو ہے وہاں پر ایفیکٹ آ جائے گا اور میٹ ٹونز میٹ ٹونز میں بلیو کرتا ہوں یا یلو کرتا ہوں تو وہ میٹ ٹونز کی جگہ پر ایسا ایسا کلر آ جائے گا جیسا کی نگی بنانے میں اس کو کاملے لے سکتے ہیں اور بھی دیئے ہوں اپشنز وغیرہ وہ آپ کر کے دیکھ لیجئے یہ بلینڈ ویٹ اوریجنل تو اس طریقے سے آپ ایمیج ایفیکٹ نوربل ہی بنا سکتے ہیں سی سی کلر اوپسیٹ اس میں ریڈ فیس گرین فیس اور بلو فیس اس طریقے سے یہ دیا ہوا ہے اور مطلب کی ریڈ ریڈ اگر آگے لے جاتے ہیں تو ریڈ کلر بڑھتا ہے ریڈ اگر مائنس میں لے جاتے ہیں تو شیان اس میں بڑھتا ہے اور گرین ہے گرین کو اگر آگے کرتے ہیں تو گرین بڑھتا ہے اور اگر مائنس میں لے جاتے ہیں تو مازینٹا بڑھتا ہے اور بلیو ہے بلیو کو اگر آگے لے جاتے ہیں تو بلیو بڑھے گا اور پیچھے لے جاتے ہیں تو یلو بڑھے گا تو اس طریقے سے ایمیج کلر اوپسیٹ آپ کر سکتے ہیں یہ ریمو کرتا ہے سی سی کیرنر اس میں دیکھتے ہیں بلینڈ ویڈھ اوریجنل اور یہ لیو لائن ون لائن ٹو وغیرہ یہ دیا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ کلر کو اور بھی زیادہ ایکسٹرا ایفکٹیو ایکسٹرا اوڈینری آپ بنا سکتے ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں نورمل ہے سی سی ٹونر یہ ٹون دینے کی کام میں آتا ہے جو آپ کا کچھ ایڈ فلم ہے یا پھر موویز پہ کام کر رہے ہیں جو سپنے والے جو سین ہوتے ہیں یا پھر کچھ یاد والے سین ہوتے ہیں جو یاد کر رہا ہوتا ہے کریکٹر تو اس ٹائپ کا ٹون ڈالا جاتا ہے اور جیدہ تر ہالی ووڈ موویز ہالی ووڈ موویز اسی ٹون پر کام کرتی ہیں جیدہ تر تھوڑا گریز ٹون ہوتا ہے تو یہاں سے ٹینٹ ٹون وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ انتر آگیا ہے یہ انڈو پر ہی انڈو کرتا ہوں یہاں پر ہی اچھا تھا یہ کافی اچھا لگ رہا ہے تو سی سی ٹونر اس کا کام استعمال کر سکتے ہیں چینج کلر دیا ہوا ہے اور یہاں سے میں کلر پک کرتا ہوں اور ویلیوز بڑھاتا ہوں ادھر سے تو کچھ ہلکا پھلکا چینجز ہو رہا ہے اس میں اس طریقے سے یہ بیکگراؤنڈ کو بلیک کر دیا پورا سیچیوڈیشن ٹرانسفورم اور یہ لائٹنیس ٹرانسفورم کتنا صحیح ہے کسی بیکگراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں باقی نارمل ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے چینجز ٹو کلر فرام اور یہ ٹو فرام بھائٹ ہے بھائٹ کی جگہ میں ریٹ کر دیتا ہوں ریٹ سے بلیو کر دیتا ہوں اور اس کو انٹر کرتا ہوں تو ابھی کوئی انتر نہیں آرہا لیکن میں یہاں سے یہاں سے ویلیو چھیڑتا ہوں تو یہ ہیو کلر کام کرنے رگ جاتا ہے اور یہ lightness اور یہ saturation یہ سب اپنی جگہ پر کام کرتا رہے گا تو اس طریقے سے آپ image effect image کے اندر effect ڈال سکتے ہیں color سے کھیل سکتے ہیں channel mixer ہے red green red blue مطلب mixer ہے آپ blue red کو ملانا چاہتے ہیں مل جائے گا red blue بڑھانا چاہتے ہیں بہت ہی advance چیز ہے یہ channel mixer میرے کھل کھلر کریکشن کے بہت اچھے کام میں آیا گئی ہے بہت اچھے سا آپ اس کو سمجھ لیا آپ نے تو بہت اچھا effect آپ اس سے نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ channel mixer ہے جو rgb ہوتے ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے red کے ساتھ red green blue red contrast green red red اس حریکے سے یہ کتنا mix کر دیا ہے جو کی جسے کی اس میں تھا ایک red contrast یہ red 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 co contrast کر دے گا یہ مطلب red color ہی آجائے گا پورا اس میں اور اس کو contrast کر دے گا کافی اچھا ہے اور color balance ہے color balance میں shadow یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں shadow پر الگ control کر سکتے ہیں mid tone پر الگ control کر سکتے ہیں highlight پر الگ control کر سکتے ہیں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں shadow جو ہے shadow یہ جو پڑ رہی ہے پہاڑ کی shadow اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو یہ shadow کی اوپر affect کرے گا shadow red balance تو میں اس کو بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھئے جہاں جہاں پر shadow ہے صرف وہیں پر ہی یہ affect کر رہا ہے اور shadow green کر دیتا ہوں تو یہ یہ یہاں پر بھی green اچھے سے ہو رہا ہے وہاں پر بھی اچھے سے ہو رہا بھی shadow blue balance تو blue کو میں کم یا زیادہ کروں گا تو shadow 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 جہا 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 ہے وہیں پر یہ کام کرے گا اور mid tone یہ والا ہے جو green ہو گیا اور yellow ہو گیا اور blue ہو گیا تو وہ mid tone آتے ہیں mid tone blue balance کرتا ہوں میں تو اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور ایک ایک value اس کو proper استیبال کیجئے آپ کو اچھے سمجھ میں آجائے گا میں نے بھی سمجھ دیا ہے color balance hls یہ ہے آپ یہ سے بھی change کر سکتے ہیں circle یہ دیا ہوا ہے آپ کو یوب کے لیے اور lightness بڑھا سکتے ہیں اور saturation بڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی دیا ہوا ہے لیکن اس سے اچھا color balance ہے اور color link ہے color link opacity کم کر دیتا ہوں تھوڑا سا بڑھا دیا تو image کو ڈل کر سکتے ہیں کئی بار image ڈل کرنے کا بھی کام پڑتا ہے delete کرتا ہوں اگلا دیکھتا ہوں بہت سارے ہیں نیچے تک color stabilizer اس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے point ہم نے یہاں کر کہاں رکھنا ہے تو اس سے یہ رکھ کر مو کرنا ہے آپ کو تو اس کے جو یہ color پک کر رہا ہے جس color کے اوپر جس pixel کے اوپر یہ ہے تو اس سے related ہی پوری image میں effect یہ کر رہا ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے جیسا بھی ہے آپ کو جمتا ہے کر سکتے ہیں جیسا کی یہ ہو رہا ہے اس کو بھی میں ایسا move کر رہا ہوں تو بھی ہے اس کے جیسے ہی کر رہا ہے اور color roma color rama color rama color rama input face یہ کوئی اتنا کوئی کام نے آیا نہیں مجھے ابھی تک کر بہت ہی کام کے بینہ کام ہی نہیں ہو سکتا ہے کر سے یہ افیکٹ اور چینل ہے rgb یہاں سے چینل آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کون سے چینل کے اوپر آپ کو color correction کر رہا ہے ابھی میں rgb کے اوپر ہی کرتا ہوں تو یہ rgb تینوں کے اوپر ہی ایک ساتھ effect کر رہا ابھی میں red نکال لیتا ہوں اس میں سے اب یہ red کے اوپر ہی effect کر رہا ہے یہ مطلب red channel جو ہے image میں جو channel ہے red color کا اس کے اوپر ہی changes کر رہا ہے green کے لئے green ہے اس طرح سے یہ image کو changes کر سکتے original یہ تھی اور color correction کے بعد یہ ہو گئی تو آپ لوگوں کو curve بہت کام کی چیز ہے آپ لوگوں کو یہ سیکھ لینا چاہیے equalize simple سی بات ہے equalize کرے گا پوری image کو کم بھی کر سکتے ہیں اور بس effect سامنے دیکھ رہا ہے normally Photoshop style brightness یا rc بھی simple ہے کوئی کام 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 بڑھ بڑھ آتے ہیں تو exposure میں ہر چیز bright ہو جاتی ہے ایک exposure software کام بھی exposure آتا ہے اور ایک exposure effect کے لیے بھی exposure ہے gamma correction وغیرہ ہے جو ہے یہ ہم software کے through بھی کر سکتے ہے یہ یہ بٹن دیا ہوا اس کے through بھی کر سکتے ہیں exposure بڑھ رہا ہے image کا یہ measure zero رہتا ہے اور یہ جو آپ نے effect ٹیس میں ڈالا ہے تو یہاں سے تھوڑا سا بڑھ لیجی آپ بڑھ کر کے آپ اُس effect کو check کر سکتے ہیں اُس effect میں جو بھی خامی ہے وہ آپ یہاں سے پتہ کر سکتے ہیں exposure اس ہی کام میں آتا ہے gamma pedestal gain کلک کرتا ہوں ابھی آگے جو یہ yellow color کا یہ bar آرہا ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 8 bit پر ہی کام کر گا ok کر لیتے ہیں تو یہ جو bits ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ سے change ہوگی یہ project میں آگئے اور یہ 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 پر آتے ہیں click کرتے ہیں تو 16 bit پر channel میں 8 bit پر channel کر لیتا اور ok کر لیتا ہوں اب میں effect میں آتا ہوں effect کے لیے window میں جا کر کے کہا ہے project کے بعد effect and set الگ ہے essential graphics اور progress وہ یہ پر چھک ہے میں اس کو یہاں پر یہاں سے move کر کے بھی نکال سکتا ہوں مطلب کی نکال نا ہے تو اس کو undock کر لیتا ہوں یہ project کو undock کر لیے نکال دیا وہاں سے باہر اور واپس یہاں پہ لگا بھی سکتے ہیں فیلال تو effect پہ جانا ہے effect یہاں سے چلا گیا ہے اور اور ابھی کچھ پینل کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں میں فائل کو نیو کر لیتا ہوں اگر ایسی کچھ گڑھ بڑ ہو جاتی تو فائل کو نیو کر لیجئے اور وینڈو میں جا کر ورک سپیس میں جائیے all panels کر دیجئے یا animation یا color default یہ سارا کچھ دیا ہوا animation کریں گے تو animation کے ساب سے یہاں پر آ آ جائیں گے pop ups یا پر workspace all panel کر دیتا ہوں میں اور پھر سے وہی footage on کر لیتا ہوں open کر لیتا ہوں اور اس کو میچے لیا کئی بار ہو جاتی گڑھ بار اور effect end presets میں گاما کو گاما hue saturation یہ گاما present یہ تو کام کا خاص کام کا نہیں ہے hue saturation بتا دیتا ہوں double click کیا اور یہ panel ہے یہ اس طریقے سے کم زیادہ بھی کر میں نے اس میں رک دیا اس کے پاس میں نہیں جا رہا پھر سے ٹائے کرتے ہیں یہ کلک کیا اور اس کے اوپر چھوڑ دیا تو یہ effect آ گیا ہے project چھپ گیا ہے تو اس کو اٹھا کر میں واپس ادھر رکھتا ہوں اور یہ اٹھا کر کے اگر میں یہ رکھتا ہوں یہاں رکھ دیتا ہوں میں تو اس سائیڈ آ جاتا ہے اس کو کھینج کر لے جانا ہوتا ہے project کے ساتھ رکھنا ہے مجھے کیونکہ project بھی دکھائی دینا چاہیے یہ ایرو آ گیا ہے اور یہ سے سیلیکٹ کر سکتے ہے project تو یہ اس میں کا کچھ گڑڑڑ ہو جاتی تو آپ خود logic لگا کر آپ open کر سکتے ہیں کیونکہ versions ہو جاتے ہیں تو option بھی change ہو جاتے ہیں project میں جانا ہے تو یہاں سکتے آسانی سے اور یہ effect ہے یہ effect layer پہ layer کو سیلیکٹ کیا میں نے hue and saturation یہاں سے change کر سکتے ہیں اور باقی master saturation بڑھا سکتے master lightness اس طریقے سے کر سکتے اس کو delete کر دیتا ہوں leave color میں کچھ دوسر color سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے amount بڑھا دیتا ہوں تو جو color مجھے رکھ نا ہے وہ color رہ جائے گا باقی پوری image black and white ہو جائے کتنا شاندار effect ہے میں اس کو reset کرتا ہوں reset کا button یہاں پر سبھی جگے سبھی effects میں دیا ہوتا ہے میں reset کر لیتا ہوں اور پھر سے میں اس color کو green color کو pick کرتا ہوں اب میں یہاں value بڑھاتا ہوں تو ہر color اس کو چھوڑ کر کے بھاگی سارے color black and white ہو رہا ہے اور وہ color دکھائی دے رہا ہے میں یہاں سے zero کر لیتا ہوں اور یہ color میں select کرتا ہوں کتنا شاندر effect ہے اس کو بڑھا دیتا ہوں اور tolerance بھی بڑھا ہوں گا تو تھوڑا ایک effect آج جیسے کی Hollywood movies میں ایک effects آج جاتے ہیں اور جیسے کی ایک ہی character ہو یا اس کے close ہوں وہ colors آپ رکھنا ہے تو آپ اس سے رکھ سکتے ہیں یہ میں آپ بتاؤں گا جب میرے پاس میں footage load کروں گا میں بتاؤں گا leave color کو close کر دیتے levels on رکھتے ہیں یہ rtp ابھی selected ہے تو layers levels یہ تینوں common تینوں کے حساب سے ہی چڑھائے گا اس طریقے سے یہ levels کام کرتا ہے مطلب کی channel wise بھی اس کو control کیا جا سکتا ہے یا پھر sara rgb ایک سات بھی control کیا جا سکتا ریڈ ابھی ریڈ پہ کھلک کیا تو یہ ہاں پر ریڈ image میں جو ریڈ کی ویلیو ہے کہاں پر ریڈ زیادہ ہے کہاں کم ہے اور اس کے ساب سے یا زیادہ ریڈ اپلائی کرنا ہے تو زیادہ کی طرف لے جائیں گے کم ریڈ اپلائی کرنا تو کم کی زیادہ نہیں ڈال لی جتنی کی میں آپ بتا رہا ہوں اتنی زیادہ نہیں یہ تو میں آپ کو افیق بتا رہا ہوں کی کیا کام ہے اس کا بھاگی ہلکا ہلکا سا آپ کو ڈال ڈال کر کے image بنانی ہے levels individual تو یہ بھی وہ ہی کام کرتا ہے اور اس میں بھی وہ ہے rgb تو اس سے تھوڑا advance ہے یہ والا ایک lumetri color ہے یہ کام کا یہ میں آپ کو ایک لگی لیکچر ہے اس میں سکھاؤں گا photo filter ہے یہ تو یہ میں color بڑھا دیتا ہوں اور یہ کچھ setting ہے اس کی وہ change کر سکتے ہیں cp آگیا deep red تو اس طریقے سے یہ photo filter ڈال سکتے ہیں اور ps rt map یہ face اس طریقے سے جو بھی ہے image میں effect ڈال سکتے ہیں simple ہے اور کام کا نہیں سیلیکٹیو color کیا تو یہ کام کا آپ کے شیان مز اگر جلو این بلیک آپ ان کو کر سکتے ہیں کنٹرول یہاں سے شیان کے اوپر کتنا make mix کر نائی color تو rgb کر کے اس طریقے سے آپ یہ color correction کر سکتے ہیں میں delete کر دیتا ہوں shadow highlight پہ کلک کرتا ہوں تو یہ auto amounts پہ کلک ہے ابھی میں اس کو off کر دیتا ہوں on کر دیتا ہوں اور اس کی value بڑھاتا ہوں blend with original مطلب shadow highlight shadow اور highlight کو affect کرے گا اس کو کم کرتا ہوں اس طریقے سے یہ change ہو رہا ہے اور highlight کو affect کر رہا ہے اس کو delete کر دیتا ہوں tint استعمال کرتا ہوں tint میں color change کرتا ہوں کچھ تو یہ color کے image بن جائے گی two color سے image بن جائے گی tint میں ہے اور اگر آپ کو tint کا استعمال تھوڑھا different کرنا تو یہ layer کو ctrl d کیجئے ctrl d سے duplicate اور اوپر والی layer سے اور اوپر والی layer یہ کیا ہوا دونوں میں سے delete ہو گیا میں اوپر والی layer کو select کرتا ہوں اور اوپر والی layer میں چل مطلب اوپر والی layer میں بھی ہے اور نیچے والی layer میں بھی ہے اگر میں tint کو select کرنے جارہا ہوں تو یہ نیچے select ہو رہا اور tint کو میں copy کر لیتا ہوں اوپر جا کر کے میں delete کر دیتا ہوں اور اس میں control بھی کر دیتا ہوں اس والی layer میں tint کر دیتا ہوں میں tint دکھا نہیں رہا کچھ system error آرہا ہے یہ ابھی میں اس کو file میں جا کر کے new کر لیتا ہوں new project کر لیتا کچھ box type آجاتا ہے نا اور میں project میں ڈال دیتا ہوں اور none ابھی tint واپس سے میں apply کرتا ہوں دو color apply کر دیتا ہوں ایک blue لے لیتا ہوں ایک yellow لے لیتا ہوں اور اس کی control b کرتا ہوں duplicate اس کو off کرتا ہوں اور نیچے tint ہے already میں اوپر والی layer ابھی کیا کیا میں نے نیچے والی layer پر ہے tint اوپر والی layer سے off کر دیا ہے میں اس کو delete کر دیتا ہوں تا کی confusion دور ہو جائے گا ابھی اوپر والی original layer دکھا رہا اور نیچے یہ tint ہے اوپر سے t دو آتا ہوں opacity t سے opacity آتا ہے opacity یعنی کہ میں 50% کر دیتا ہوں تو یہ مطلب opacity مطلب اس کا transparency image transparent ہو جائے گی اور opacity کم یہ مطلب ہوتا ہے اور 50% یا 60% original image کو کتنا رکھنا 80% تو یہ اس طریقے سے یہ original کو اس سے blend کر دیا اس کو delete کر دیتا ہوں اور اس کے effect کو delete کر دیتا ہوں tritone پہ klik کرتا ہوں تو تین color سے مل کر کے ایک image بنے گی یہ تین color سے ملا کر کے ایک image ہم بنا دیں گے تو یہ tritone ہو جائے گا اور جیسا میں نے duplicate کیا تھا ویسے ہی کر سکتے ہیں اور vibrance اس کو بڑھاتا ہوں تو دیکھ یہ کتنا اچھا effect آرہا ہے اس میں اس کو on off کر دیتا ہوں تو کتنا شاندار effect آرہا ہے مطلب کی color correction کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر vibrance تو یہ میں delete کر دیتا ہوں اور یہ lecture یہ سماپ کرتا ہوں آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے نمش کا موسیقی